بنگلورو کے ورطور پولیس اسٹیشن کے تین پولیس اہلکاروں کو وائٹ فیلڈ کے ڈی سی پی نے ایک بائیس سارہ نوجوان کو حراست میں رکھنے اور اس پر کئی دنوں تک غیر انسانی تشدد کرنے کے الزام میں موطل کر دیا ہے لیکن نوجوان کے والدین اور شہریوں نے خیال ظاہر کیا ہے کہ سسپنشن راکشس پولیس والوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے بلکہ انہیں گرفتار کر کے سخت سزا دینی چاہیے پولیٹری کی دکان چلانے والے نوجوان سلمان خان کو ورطور پولیس نے ستائیس اکتوبر کو کار کی بیٹری چوری کے معاملے کی تحقیقات کے لیے گرفتار کیا تھا اسے تین دن تک وحشیانا تشدد کا نشانہ بنایا گیا جسم کے بیشتر حصوں میں شدید زخموں کے نشان ہیں اور ان نوجوان اپنا دائیاں بازو مکمل طور پر کھو چکا ہے پولیس کے بربریت کی بڑے پیمانے پر مضمت کی گئی ہے اور اس واقعے کی ای سی پی کے زیر قیادت تحقیقات کا حکم جاری کیا گیا ہے تفتیش کے دوران سینئر حکام کو سلمان کو تشدد کا نشانہ بنایا جانے کا یقین ہو گیا ہے اس لئے ہیٹ کانسٹیبل ناغ بھوشن گوڑا ناغراج پین اور شیو کمار ایچ کو سسپنڈ کر دیا گیا ہے پولیٹری کی دکان چلانے والے سلمان خان کو ورطور پولیس نے ستائیس اکتوبر کو چوہری کی تحقیقات کے لیے گرفتار کیا تھا گھر کے افراد کو بعد میں اس کے بارے میں کوئی اطلاع تک نہیں دی گئی پریشان گھر والے گمشدہ کی شکایت درچ کروانے کے لیے مسلسل تین دن تک تھانے کے چکر لگاتے رہے لیکن پولیس نے شکایت درچ کرنے سے انکار کیا اور کہا کہ ہمیں اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا روزانہ پولیس تھانے کا چکر لگانے والے گھر والوں کو چوتھے دن سلمان کا پولیس حراست میں ہونا اور تشدد کا نشانہ بنائی جانے کا پتا چلتا ہے ہسپتال میں علاج کروا رہے سلمان نے بتایا کہ اس کو سر نیچے کر کے لٹکا کر بھی پیٹا گیا اس موقع پر خاندان والوں نے بتایا کہ پولیس نے انہیں رہا کرنے کے لیے پچاس ہزار روپے کا مطالبہ کیا دو تین دن بعد اس کی ماں نے دس ہزار روپے جمع کر کے اسے رہا کر آیا تھا گھر آ کر سلمان درچ سے تڑپتا رہا دائیں ہاتھ تو شدید درد کے ساتھ مکمل طور پر پیپ سے بھر گیا تھا جب اسے اسپتال میں داخل کرائے گیا تو ڈاکٹر نے کہا کہ اس نوجوان پر شدید تشدد کیا گیا ہے اس لئے فوری طور پر اس کا دائیں ہاتھ کاٹنا پڑے گا آخر کار اس نوجوان کا دائیں ہاتھ کاٹ دیا گیا بائیس سالہ متاثرہ نوجوان جو ذہنی طور پر بھی صدمے کا شکار ہو گیا ہے اس کو پولیس کیرالا کے ریجسٹریشن نمبر والی ایک پرائیوٹ گاڑی میں پولیس اسٹریشن لے گئی جہاں تین پولیس والوں نے اس پر وحشیانہ تشدد کیا اس نے اعتراف کیا کہ اس نے کار کی تین بیٹرییاں چورائی ہیں بعد میں وہ اسے ان لوگوں کے پاس لے گئے جنہوں نے انہیں فروخت کیا تھا اور اسے پولیس واپس اسٹریشن لے گئی پولیس دوبارہ تشدد جاری رکھتی ہے اور دوسری چوریوں کو قبول کرنے پر اسرار کرتی ہے جو اس نے نہیں کی تھی ان کو قبول کرنے سے انکار کرنے پر پولیس نے تشدد میں مزید اضافہ کر دیا اس واقعے کی کئی ملی و سماجی تنظیموں سمیت بہت سے لوگوں نے مضمت کی ہے قصور وال پولیس والوں کو سخت سزا دینے کا مطالبہ بھی کیا ہے تاکہ آئندہ کبھی کسی پولیس والے کو اس طرح کے حرکت کرنے کی ہمت نہ ہو اور ان ملی تنظیموں نے اپنا دائیں ہاتھی کھو دینے والے بائیس سالہ مسلمان کے نقصان کا اضالہ کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے معاوضہ دینے کی بھی مانکی ہے